اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالہ مال فرمائے محتم خواتین و حضرات اچھیوں کا رشتہ اچھا رہے گا یا نہیں کاروبار میں نفع ہوگا یا نقصان اپنی زندگی کے معاملات معلوم کرنے کا آسان روحانی عمل پیش خدمت ہے محتم خواتین و حضرات اپنے اس روحانی عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دینی مسئلہ بھی بتاؤں گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار سکیں آج کا سوال ہے مقصود ایام میں عورتوں کی جو نمازیں اور روزے رہ جاتے ہیں کے بارے میں شریح حکم کیا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت پر مقصود ایام میں رہ جانے والی نمازوں کی قضاء نہیں ہے جبکہ روزے رکھنے ضروری ہیں اہد رسالت اور اہد صحابہ میں بھی یہی سب کا عقیدہ اور عمل تھا قرآن پاک میں اللہ رب العزہ نے ارشاد فرمایا سورہ باکرہ آیت نمبر 185-185 اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کو آسان کر کے پیش کرو اور اس میں لوگوں کے لئے دشواریاں نہ پیدا کرو بظاہر اس میں یہی حکمت نظر آتی ہے کہ روزے سال میں ایک ماں کے فرض ہیں اس لئے ان کی قضاء کو لازم کیا گیا اور نماز کی قضاء ہر ماں ہونی تھی اس لئے اس میں قضاء کو معاف کیا گیا مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے احکام شریعت کی حکمت ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ ہماری سعادت ہے آئیے محتم ناظرین اپنے روحانی عمل کی طرف بڑھتے ہیں روحانی عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کریں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو لازمی ملک سکے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی باریکی کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ غیب کی تمام خبروں کو جانتا ہے دنیا اور آخرت کے ذرے ذرے کے حال سے باقبر ہے اگر کسی گھر میں رشتے کا پیغام آیا ہو اور گھر والے اس رشتے کی اچھائی یا برائی جاننا چاہتے ہوں تو لڑکے یا لڑکی کے والدین میں سے کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے اس طرح اپنا کاروبار شروع کرنے کا رادہ ہے یا کسی کے ساتھ شراکت کرنے کا رادہ ہے تو اس وظیفہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پیشگی پتہ چل جائے گا تو انسان نقصان سے بڑھ سکتا ہے وظیفہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا خبیرو اس اسم مبارک کو رزانہ رات سوتے وقت باوضوع قبلہ رخ بیٹھ کر گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اولو آخر دروش شیف تین تین مرتبہ پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں پھر بغیر بات کیے سو جائیں چند دنوں میں رات سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حصیب ہوگی محتم خواتینوں حضرات کم از کم گیارہ دن یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ہر کام میں شامل ہو جائے گی محتم خواتینوں حضرات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کبھی وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر وظیفہ پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے محتم خواتینوں حضرات اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جلد آپ کے سوال کا جواب دیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں کے اندر یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ